ہر جس نے مر قدر پہ سکینہ کے چڑھائی چادر جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی کڑیل جباں کی موت تھی خود زندگی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے ماں پھر پیچینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی بیٹی کا خط پڑھتے رہے بیٹے کے لاشے پر حسین اور دکھیا مادر لاش سے لپٹی ہوئی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی لان سمات فرمائیے آیت اللہ اکیلو الگروی صاحب کی اشرا محرم الارام کی دو ہزار بارہ کی اپٹروڈ مکمل مجالیس سکس بی کی مکمل مجالیس بیس سوالات کے جوابات بائٹ سٹال پر دست تیس دسمبر بروز اتوار بعد از نماز زہرین ایک بجے کسر ابباس کوٹھا پنٹ فیصل ٹاؤن لاہور میں مجلس عزا سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے سلسلہ میں منعقد ہوگی آپ سے شرکت کی استعداہ ہے میں ملتمیس ہوں جنابے آپ کی جانی پہچانی شخصیت معروف سلام گزار سید محمد رضا زیدی صاحب سے کے بارگاہ امامت میں نظرانہ حقیقت پیش فرمائیں یقینا ہماری خواہش تھی کہ دس بجے قبلہ کو کیونکہ ٹھیک آٹھ بجے مجلس عزا شروع ہو گئی تھی موسم کے یقینا تمام حالات ہو واقعات آپ کے سامنے ذرا تاری میرے بات ایک مطبعہ مل کے بلم نوازے دلو پھر ہماری خواہدی کیا ہے ہماری خواہدی کیا ہے کہ ہم سب تو ہیں غلا آمِ غلی ہماری خواہدی کیا ہے ہماری خواہدی کیا ہے کہ ہم سب تو ہیں غلا ہماری خواہدی کیا ہے ہماری خواہدی کیا ہے زیر دا آمِ غلی قدوبِ نامِ غلی بھی ہے زیر دا آمِ غلی جو کہہ رہے ہیں کہ نامِ غلی نالے کوئی جو کہہ رہے ہیں ہماری خواہدی کیا ہے ہماری خواہدی کیا ہے کہ نامِ غلی نالے کوئی وہ خود یہ کہتے ہوئے لے رہے ہیں نامِ غلی ہماری خواہدی کیا ہے ہماری خواہدی کیا ہے ہماری خواہدی کیا ہے سامنے جو مرات وہ ہے محمد کے خدا سامنے سب وہ رتبے ہیں علی کے مصطفیٰ خدا کے سامنے جو مرات وہ ہے محمد کے خدا کے سامنے نے کیسی ایزا نظا کی ہم مرتے مرتے خوش رہے کیسی ایزا نظا کی ہم مرتے مرتے خوش رہے اپنا دم نکلا کیا مشکل کشا کے سامنے اپنا دم نکلا کیا مشکل کشا کے سامنے آتے ہی حیدر کے یوں آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملاک آتے ہی حیدر کے یوں چپ ہو گئے کیوں اے ملاک اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے اب نہیں کچھ بولتے شیر خدا کے سامنے اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسی اپنا بندہ دیکھ ہم دونوں میں کہتا ہے کسی اے نسیری آ چلے تیرے خدا کے سامنے اے نسیری آ چلے تیرے خدا کے سامنے شمر سے کہتی تھی زیناب چین مت چادر میری کیا کہے گا خدا حشر میں تو مصطفی کے سامنے ملک شہر پر لہو اسغر کا کہتے تھے حسین ملک شہر پر لہو ملک شہر پر لہو اسغر کا کہتے تھے حسین ملک شہر پر لہو میں اسی صورت میں جاؤں گا خدا کے سامنے جو ملاتب ہیں میں پسران کمر زیدی صاحب سے متمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں زیادہ عبادت فرمائیں ہمیں قبلات تشریف لائچکے ہوئے ہیں اور غزنفر پرادران کی مرسیہ خانی کے بعد انشاءاللہ رونہ کے افروزے ممبر ہوں گے کل کی ان کی مجمع سیادہ علمدان اس میں فیصل ٹاؤن میں ہے اور پرسو کی مسجد صاحب و دمان اسلامپورا لاہور میں ان کی مجالس کے دو مزید پروگرام ملک شہر پردے محمد سکار اچھا نہیں لکا سہیل بھئی کے بعد بنا شکیل بھئی کے بعد اور اور ایک سینئر سوسان رزاں کر کے بعد لیکن مجھے بٹھا جائے ایسے پانے میں کہ تین چار شہر پردے محمد ملک بے دروت پردے محمد تین چار شہر پردے محمد حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا عبادتوں کا تجاری ہے سلسلہ اب تار عبادتوں کا تجاری ہے سلسلہ نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تار کریں جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ نہیں کسی کبھی روزہ حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا سلکار مولا علی کو نسیریوں نے خدا کہاں مولا علی کہ مجھے خدا نہ کہنا تو اللہ نے سورہ توہین میں فرمایا کہ نام میں کسی کا باپ ہونا میرے کوئی اولاد ہے تو مولا علی نے کیوں انکار کیا کہ مجھے خدا نہ کہنا نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بازد ہونا نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بازد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ نایلد ہونا جسے نصیب ہو پیدا حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا خدا ہی جان کے اپاس کیا ہے شان تیری خدا ہی جان کے اپاس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی تجھے سمجھتی ہے زیرا حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سلائے گی دنیا احمد خدا ہی جیسا شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے دلیل چھوڑ دے آجا مباہ نہ کرنے ہے تیرے پاس دنیا حسین کے جیسا سامین محترم یقیناً آلات و واقعات آپ کے سامنے ہیں لیکن کسی بھی مومن پہ یقیناً کسی بھی شائع کا اثر نہیں ہے آپ یقیناً مہوے عبادت ہیں اور اس عبادت میں اضافے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ملک کے معروف مرسیہ خان جناب غز انفر برادران یہ انی پہ سر نہیں تیری اناکہ تاج ہے یہ انی پہ سر نہیں تیری اناکہ تاج ہے اور کربلا تیرے نظام فکر کی میراج ہے مجالی سے تبلیغ ایمان یکم سفر یکم سے دس سفر ازا خانہ شہدہ کربلا سولہ کرسٹن ٹاؤن لاہور آپ پاراستہ وعدت روڈ پہ احسان حسین نکوی صاحب عباس کمہلی صاحب خطاب فرمائے دربارشہ میں پہنچے جو سر شہیدوں کے دربارشہ میں سر نانگے اہل بیت گئے خاص و آم میں کہتے ہوئے یہ پھرتے تھے آدھا تمام میں لکھی تھی یہ شکست نصیب ایمان آم میں ہائے پامال رن میں کر دیا باغِ بطول کو لائے ہے توڑ توڑ کے ایک ایک پھو آم میں ناگاہا یزید نے سرِ اسغر پے کی نگاہ پوچھا یہ شمر سے کہ یہ کس چرخ کا ہے ماں وہ بولا شے کا سب سے یہ چھوٹا ہے میں لقا اس سر کی جوست جو نہ تے کیا کیا خدا آم میں ہائے جب ہو گئے شہید حسین اس کو گھار کے کھٹا ہے سر اسی کا لہد کو کھا آم آم حالان کے سنگ دل تھا یزید زبو سیر کہنے لگا وہ شمر سے تب یوں بچشم تر تجھ کو نہ اس کے حال پہ رحم آیا بادگوھر میرا تو صرف دے کہ ہلنے لگا ہائے لڑنا جناب شاہِ ہدا سے ضرور تھا اس طفلے بے زبا کا بھلا کیا قصو تم لا گیا ہے دھوب میں شاید یہ نازنی مثل زعیف چیرے پہ ہے جھریاں پڑی کیا ماں کا دودھ عرصے سے اس نے پیا نہیں چلا اٹھے سکینہ کے پانی ملا ہائے بھیجا تھا ماں نے دے کے شاہِ کربلائی کو مارا ہے تیر حرم لانے میرے بھا اور حاکم یقین کی جو مسلمہ ہے تو اگر پانی نہیں ملا تھا گئے تین دن گزر آمادہِ فساد تھے اس درجہ اہلِ شر شاہ نے قلم کیے میرے اموں کے نیے اور در پر تھی میں جو شاہِ مدینہ کے سامنے کاٹا سرِ حسین سکینہ کے سامنے حاکم ہمارے بھائی کا جھولا جلا دیا حاکم سروں سے بی بیوں کے چھین لی ردہ انصاف کی جگہ ہے کہ ان کی تھی کیا خطا حاکم تمہ چھ مارتے لائے ہے آرے کر لائے قید فاطمہ زہرا کی جائی کو زنجیر میں قسا میرے بیمار بھا عبید کو دیکھتا ہے کہ گردان کیے ہے خم گزرے ہیں ان کے دل پہ عجب صدمہ و علم حاکم میں پوچھتی ہوں خدا کی تجھے قسم کیا حال ہو پھرے جو کھلے سر تیرے اے ہرہاں آرے سر ننگ لائے ہے ہمیں بازار شام میں غیرت سے مو پہ با ڈھکے آزدہ آم میں پہنچے جو سر شہیدوں کے آج کی یہ مجلس سے آزا سید سوہل لزوی اور ان کے برادران کی جانب سے ہے دعا فرمائیے کہ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ متوجہ رہیے دو شہر آپ کی سماتوں کی ناظر کہ نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتے ہیں نام عباس کا لکھ کر جو پہنا دیتا ہے اس کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے اس کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے اور اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانوں میں یزید جتنی اکشہ کا ازادار لٹا دیتا ہے جتنی اکشہ کا ازادار لٹا دیتا ہے